تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیئے کسی مذہب لینے دیئے لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا اسی لئے فرمایا گیا مرد حاکم ہیں عورتوں پر نیک بی بی ام وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتے ہیں جاہر بات ہے کہ کوئی رائے ہے اختلاف رائے ہو گئے یا ہے شوہر اور بی بی میں بی بی دلیل سے سمجھا لے اپیل سے سمجھا لے جس طرح بھی سمجھا لے من والے ٹھیک ہے اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے فَسْ سَالِحَا تُو قَانِ تَعْتُن وہی لفظ جوابی آپ نے پڑھا قانِ تین ابل قانِ تاک فرمہ بردار مرد اور فرمہ بردار عورتیں وہ نیک بی بیاں تو وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتے ہیں اس سے وہ بانڈ جو ہے مضبوط رہتا ہے جب اللہ نے مرد کو بنایا طاقتور سے آتا ہے اور عورت کا حضم یہ ہے کہ وہ نازک ہو وہ کبھی کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی بھارت میں ایک اس نے جو کہا تھا کہ میں اس سے شادو کروں ہی جو مجھے پچھاڑ لے میں کون پچھاڑے گا اس کو خود ہی پچھاڑ جائے گے ہو تو عورت کا حسن تو نزاکت میں ہے لہٰذا بھاری بوجھ اس پر نہیں آلے بلکہ دیفنس مردوں کا ذمہ تاری نانفتے کی فرامی مردوں کے ذمہ تاری عورت کی نہیں ہے عورت کا کام ہے گھر میں رہے شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کریں اب اگر دن بر آٹھ گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے کسی باس نے بھی جڑک دیا ہوگا کچھ اور ہوگا تھکی تھکائی اور تو بھی یہ تقدر لے کر آئی ہے برد کا بھی یہی حشر ہے گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا لڑیں گے لیکن گھر میں رہی ہو عورت پھر بچے آ جاتے ہیں ایک بجے آ گئے ماں باپ دونوں آئے گے شام کو چھ بجے سات بجے آٹھ بجے بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر دو دو گھنٹے تو لگتے گھر پہنچنے میں یہ بچے کیا کریں گے کس قسم کے تجربات کریں گے سارا بیڑا خرک ہو رہا ہے عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرتے ہیں کہتے ہیں مجبوری ہے آپ اپنے سٹینڈر اور ہیڈوینگ کو بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے دونوں کی سر توڑ بینت کے باوجود آپ کا جو ہے تقاضہ پورا نہیں ہوگا اور اسی کو سکریڈ لیجے کمانا شہر کا